آج ہم دیکھیں گے کہ میزیم کلوز ہے خیر سکت دھائی بہتے دوبارہ سے دھائی بہتے تک میزیم کلوز ہوتا ہے کیونکہ ہم جا کر دیکھیں گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا اس میں لگے گا مین مویل واپس آئیں گے تو امید ہے کہ میزیم کھلا ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سکھ ایکسپیرینس رہے گا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے جی ہم آئے ہیں ادھر جائنا عمران بھائی کے ساتھ انجوائے کرنے ساتھ تلا بھائی ہیں اور تلا بھائی ہمیں ادھر لے کے آئے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ابھی تک کا تو کیونکہ ابھی ہم صرف تھوڑا سا ہی پیتر چلے میاں جی ڈیٹیلز بتائیے ہیں انہوں نے سٹوڑکی سٹوڑکی بتائیے ہیں انہوں نے کب سے آئے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے پانچ ہزار پہلے سے یہ آبادی ہے ابھی ہم دھولی سی ٹریک پر آگے جائیں گے وہ ڈیڑک کلومیٹر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے ہم دیکھیں اور اس کے بعد پر آپ کو بتائیں کہ پیدل جانے کا ٹوریزم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے پڑی آفر کرائی ہے ہمیں گاڑی والا ہے لیکن ہم نے کہا ہے نیجی ہم پیدل جائیں گے ہمیں اس گھر میں گھومنے پھر میں گا شوک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایکسپلور کریں اور چیزیں ایکسپلور کرنے میں ہم کافی ماہر ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹوریزم پاکستان پر اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ بارہ پندر کلومیٹر ڈیلی ایو ہی کال لیتے ہیں آج ان کے پیڑ کا بھی امتحان ہے یہ بسکلی تو اس کے لیے ہیں وارشوم تغیرہ سے اوپن بات سکتے ہیں یہاں تو یہ میرا حال ہے کس سارے کوئیں ان کے موجود سے جس سے یہ پانی لیتے ہیں اور نہانے وغیرہ کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں ہیں یہ سکلیف برینی آگئی تو بسکلیی یہ جتنے بھی ہیں یہ اوپن مواثروں گاں ہیں اور اسی علاقے میں یہ سویسے کے دیکھیں ہیں جیدے سے دریات میں جابر کنی بھی ہیں ای اوپن مواثروں گاں دی ہیں تو یہ نکاس کی آگ پل گئے ان کے موجود سے موجود ہوں لیکن اس سے اپنا یہ چلتا ہے کہ یہ اچھے خاص ہے جوالا پلوک ہے انہوں نے دیکھیں ہیں یہ اپنا پر انفرسکٹر بڑھایا رہا ہے پانی کے لیے نہانے چاہنے انہانے وسلم یہ اس دور کی بات ہے جب یہ قبل مسیح کی بات ہے اس وقت تک ان کی civilisation پانچہزار سال پہلے 18 1900 سال پہلے اس سے بھی اور اس سے بھی امتحان بھی اکنے ایڈوانس ہے کہ ان کے پاس پر جینہ سے بری سیستر ملہینہ آفیلی بلہیں تھا یہ امٹی کا تیلہ اس کے اوپر یہ جو انڑیں بنائیوا ہیں یہ اولادا سے ہو بنی گی 18 1900 سال پہلے کی دورتی ہے یہ قبل مسیح کی بات ہے یہ اس وی دور سے پہلے کی پاس bom یہ جو ایریا ہے یہ جو ایریا ہے یہ ایریا ہے انہوں نے سیف کیا ہے اس طرح کے چھے سے آٹھ پونے موجود ہیں اس پودے ایریا کے اندار جو آپ آگے چلائیں ہیں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس سو سال پہلے کی واقعات کس طریقے سے یہاں پر ایکزسٹ کر رہی ہیں یہ ریزیڈنشل ایریا تھا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹ چھوٹے پورشن بنے میں یہ ایریا ہے جو کچھ درآہ ہائیلائٹ کی تھی ان کے باس پر رینی اور سیفیلی سیسٹم بھی تھا یہ ایریا ہے اور یہاں سے بڑی ایریا سوفائی سے فیلے رمان تو جو جنگ ہوا کرتا تھا اور یہ بڑی ایریا ہے موجود ہے اس پیشل ہی ایریا کے اندر یہ اگر آپ انڈیا کچھ علاقے میں جائیں تو یہ ریواز موجود نہیں جسکے یہ دو دا ہیرادا سال کبھل محصول کے پہلے ان کے پاس بقائدہ سفائی ستھائی کا بھی انتلاب تھا لیکن یہ بقائدہ ان کا رویڈنشل ایڈیا ہو کرتا تھا یہ جو پیچھے آپ دیکھیں یہ جتنی نیتے ہیں یہ شو کرتی ہیں یہاں ایک مولا تھا ایک گھر بنا ہوا تھا کچھ گھر تھے اور وہ رہتے تھے اور اس میں فروپ پر آپ دیکھیں سیوریچ کا سفائی ستھائی کا آبیلیبل ہے یہ نالیا شاید ہے یہ سفائی ستھائی کا آبیلیبل ہے یہ گھٹر بنا ہوا ہے آپ کے سامنے تو یہاں سے کولیکشن ہو کے اور یہاں سے سفائی کی جاتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آدمی اچھی جیز یہ ہے کہ یہ انہوں نے پرزرگ کیا ہوا جی جی اگر اس پرزرگ نہ کرتے تو یہ شاید تباہ ہو چکا لیکن یہ کہ گورنمنٹا پاکتان نے بڑا چک نام کیا اس کو دیفرنٹ ٹوریسٹ کے لیے کور کر دی ہے اچھی جگہ ہے آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کو شوک ہے اس پر سکتے ہیں اس پر کی چیزیں دیکھنے کا کلچر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں آپ کی جیسا ہر چیزیں دیکھیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اس کے لعبانے اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں طلب ہی بتا رہے ہیں کہ ٹریکس بنا دیئے گئے ہیں علاقے کو پریزرگ کر دیا گیا ہے ویدر سپتمبر کی پانچ تاریخ ہے ویدر بہت زیادہ ہارٹ ہے اگر آپ ایک دو مہینے تک آئیں تو ہوپلی کہ ویدر بھی کافی بہتر ہو جائے گا ویدر کے حوالے سے یہ مغلیہ دور کی ہے یعنی کہ اٹھارہ سو سال پہلے کی نہیں ہے یہ بعد میں بنائی گئی ہے یہ پندہ سو سے لے کے سترہ سو اسی کے درمیان یہ بیسیکلی یہ ہمارے پیچھے اثر میں قبرستان ہے تو یہ ساتھ سال نہیں ہے غریبا اس کے لئے سپیشل یہاں بنائے گی چاکہ اگر داری سے بہترانی کرنا چاہے یا جنازے بغیرہ کے لئے اور باقی نماز بغیرہ کے لئے تو یہ ساتھ ہمارے قبرستان ہے اس کے لئے بیلڈ میں بہترین ہے تو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ قبرستان بھی ہے جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے اور یہ مسجد ہے اور اس کے اثار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس وقت جس حالت میں موجود ہے آگے چلتے ہیں ٹوریزم پاکستان آپ کو مزید گائیڈ کر رہے ہیں یہ ایک فرنچ ہے جس کے اندر اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے کر رہے ہیں ان کا پچھا نظر آ رہا ہے بیچ میں ایک اور کھوڑ آپ کو نظر آئے گا یہ تھوڑی سی نینچے کی جگہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ لوگ کی کٹھے دو چار گھرے کٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں جو ان کو رہائش کرے چاہے ہیں سیسٹیوری سسٹم ہے اور بقائد ایک پلاننگ کے تحت ڈاؤن پلاننگ کے تحت گھر بنایا جاتے ہیں آپ کو بات رستے بھی ہیں بیچ میں دنیا بھی ہیں جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پانچ ساتھ گھر ہی کٹھے ہوتے ہیں وہیں یہ ایک محلہ بنا دیا جاتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا اور یہ ایک دوسرا محلہ یہاں اویلیبل ہے تو اب ہم توڑا سور آگے دیکھیں اگر کیا آپشن اویلیبل ہے کچھ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہے سیم یہ بھی سٹرکٹر دوسرے اینڈ پر بھی اویلیبل ہے وہ درہا کھلی جگہ ہے لیکن ہر چیز آپ کو اسی طرح کا ریپلیکہ وہاں بھی مٹے گا یہ ٹوٹل جو اس وقت ہڑپا ہے ناظرین تقریبا ہم نے آپ کو سارے ویوز دکھا دیئے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائے کہ کس طریقے کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھیں گے یہ آگے تک اوپیلیبل ہے یہ ایریا مزدوروں کے دھروں کے لیے تھا جن لوگوں نے کسٹرکشن کی تھی ان کو یہاں سیٹل کرائے گیا اسی لئے آپ یہ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا بڑا کھلا ایریا اور بقاعدہ آبادی کی جگہ وہاں موجود ہیں تھوڑا سا اگر ہم آگے گئے ہندر تو پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے لیکن پھر الحال یہ ایریا یہاں پر آکے ختم ہو گیا ہم سے دیکھتے آگے کوئی آپ سے نہیں یہ چھوٹا سا ایری ہے لیکن یہ ہے کہ فیسنیٹنگ چیز ہے اگر آپ شروف کرتے ہیں تو آنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیسے کیسے مٹی کی نظر ہو گئی ہیں ابھی مقام عبرت ہر بندے نے آنا اور جانے اور یہ تقریبا ہڑپا کا کمپلیٹ ہم نے آپ کو دیکھا دیا کہ ایک ڈھیٹھ کلومیٹر بھولا جا رہا تھا پورا ٹریک جو ہے ناظرین یہاں پر آ کر یہ کلوز ہو جاتا ہے ہماری تاریخ ہاتھ ہماری تاریخ ہے اس کو بھی دیکھیں ہماری تاریخ حاصل میں جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی یا ہے بھی تو وہ صحیح غلط ہے کیونکہ ہسٹری ہماری ایکچول پار میں نہیں ہے تو اس کو جانا ایڈیشن سبٹیکشن ہوتی رہے ہیں تو اس کو جیسے ایک چلو اگر جانا ہم نے پتا لگتا ہے کہ اتنے عرصہ پہلے بھی سیولائز لوگ تھے تو ہم کیوں نہیں سیولائز رہو سکتے ہیں ہم تو بہتر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے جائے کہ ہم پاکستان کے جانا کو بہتری کی سائیڈ پر لے کر جائیں کوئی اپنی ایڈیوکیشن کے تھو اور دوسرے سیکٹرز کے تھو تاکہ ہیتر لوگوں کو بڑا سا ناوہاو ہو اور اپنی ہسٹی کو دیکھیں کہ ہم سے بھی اتنا پرانے لوگ جانا مائی پر لچنے سبالائز کریں تو آپ آئیں ہیتر ہیتر انجوائے کریں ہسٹیو دیکھیں یہ اچھی پلیس ہے آپ کے انجوائے کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کریں اور بہت قریب ہے ہمارے جانا یعنی کہ ملتان کے بہت قریب پریس اور پنجاب کے اندر ہے تو ہم سو نہیں ہوں جانا ایسی کے ساتھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ اگر تو آپ کا حصول جگہ دیکھنے کا شوک ہے اور اگر آپ حصول سے شکل کریں تو ضرور آئیں دیکھنے چاہیے ایسی ساری چیزیں لیکن بچوں کے لیے بلکل بھی رکھنے نہیں ہیں ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو دکھائی جاتے ہیں لیکن اگر آپ آکے دیکھنا چاہیں تو آپ کوئی روز دیکھنے چلیے گی چیٹا سے ایری ہے آپ ایک گھنٹے کے اندر پورا ٹپ کمسیٹ ٹپ لکھیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لاہور سے چل کے آ رہے ہیں یا ملتان سے چل کے آ رہے ہیں تو سفر زادہ ہے اور اندر گھومنے کی جگہیں ٹھول کی کوئی اچھا ہے لیکن اچھا ہے ایٹلیٹ ہم نے ایک باکس چینل ٹھیک کر لیا کہ ہم نے ہڑپا دے